کوئی فائنل ورڈ آپ دینا چاہیں گے فائنل ورڈ آپ دیجئے سنتو لیں ہاں بالکل میں بھی چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے الزامات بہت زیادہ لگائے مجھے نیچے بیکسٹیج کر کے میں اس میں سے ایک پک کر لیتا ہوں کہیں گے تو سارے کر لوں گا لیکن ٹائم ویسٹ ہوگا آپ نے الزام لگایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو گدھا وہ مجھے الزام ثابت کریں عورت اور گدہ اور کتا اگر آگے سے گزر جائیں تو نماز فاسق ہو جاتی ہے سبر کریں سبر کریں آپ نکالیں میں جانتا ہوں حدیث بھی میں نے پڑھی ہوئی ہے میں آپ کو صرف نمبر بتا رہے ہیں نمبر بتا رہے ہیں یہ نفرت کی بنیاد پر دیکھتے ہیں آپ نفرت میں نفرت کی بنیاد پر دیکھتے ہوں وہ حدیث نکالیں آپ کو یہی اس لئے کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ ہر بات کوئی آپ کو اگر کوئی کہہ گا کہ اسلام نے کہا ہے سچ بولو آپ کہیں گے ہیں کدھر کہا ہے سچ یہ تو کہا ہے جھوٹ لکھا ہوئے یہ اصل میں کہا ہے یہ سچ بولا کرو لیکن یہ نا اصل میں پھر اس کے ساتھ مرچ مسالے وہ سٹوری یہ ہے کہ ادھر ہوتا تھا سچ بولنا لیکن اب سچ نہ بولو جھوٹ اصل بولو یہ نہیں ہوتا بندہ ٹو دی پوائنٹ چلتا ہے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ حضرت محمد نے عورت کو گدے سے کمپیر نہیں کیا یہ آپ کی سوچ ہے ٹھیک ہے نا آپ کو پتا ہے کہ حضرت عائشہ جو تھی آپ کو حدیث نکالیں کیونکہ ادھر بات ہو رہی تھی گھار کے اندر لوگ نماز پڑھتے تھے تو آگے سے جانور بھی کھلے ہوتے تھے اور عورتیں بھی ظاہری بات ہے گھار کے اندر ہوتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ کوئی آگے سے نہ گزرے آپ حضرت عائشہ سے زیادہ عقل مند ہیں کہ کم ہیں امہات المومنین میں سے ایک ہیں کیا آپ حضرت عائشہ سے زیادہ عقل مند ہیں کہ کم ہیں کہیں پر وہ زیادہ عقل مند ہوں گی کہیں پر میں ہوں گا یہ تو آپ نے سوالی عجیب سا کی ہے اچھا اب آپ نیرو سائنس میں آگے ہیں اس پہ کر لیتے ہیں بات نیرو سائنس میں آپ نے شاید پڑا ہوگا کہ مردوں اور عورتوں میں ڈیفرینس ہوتا ہے آپ نے پڑا ہوگا نیرو سائنس میں چھوڑیں نیرو سائنس اور اسلام کا کیا آپ اس میں لے آن دے چھوڑیں آپ سیدھا سیدھا نیرو سائنس ثابت کر رہی ہے جو آپ آپ نے تو ہر جگہ ہی عورت کو کہہ دیا کہ کام مکل جو اسلام اصل میں کہتا ہے وہ تو خیر الزام لگانے والے لگاتے رہتے ہیں جس طرح آپ نے کہہ دیا کہ گدہ کہہ دیا عورت کو نعوذب اللہ حالانکہ ادھر مقصد تھا بتانے کا چلیں آپ نے پھر بھی جو کہا میں اب آپ کو کیا کہوں اسی طریقے سے اب آپ نے ایک اور بات کر دی کہ نیرو سائنس ڈیفینیٹلی جب ایک بات سائنس بھی پروف کر رہی ہے اور اسلام میں بھی آلریڈی لکھی ہوئی ہے تو یہی تو سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کیوں سکتے ہیں لیکن پھر یہ کہا کیوں تھا کہ تین چیزیں نماز کو فاسق کرتی ہیں عورت گدہ اور کتہ کیوں کہا تھا میں وہی جواب دینے لگا ہوں کہ وہاں پر لوگ جس گاؤں میں رہتے تھے یا علاقے جب لوگوں کے اوپن ہوتے تھے تو وہاں پر عام دورف چلتی رہتی تھی گھار میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے لیڈیز ہوتی ہیں اور اسی طریقے سے زیادہ لیڈیز ہی ہوتی ہیں مرد تو بہر بزاروں میں گئے ہوتے ہیں کوئی باہر نماز پڑھ لیتا ہے اگر گھر میں کوئی پڑھ رہا ہے نماز تو کوئی عورت آگے سے گزر سکتی ہے کیونکہ عورتیں ہی گھر میں ہوں گی زیادہ تر مرد تو سارے باہر نکل گئے تو اسی طریقے سے جانور بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں تو ان کا مقصد یہ کہنے کا تھا اب اس کو میں نے لیے پوزیٹیو کہ کوئی آگے سے نہ گزرے کہ نماز خراب نہ ہو کے لیے اگلے کی لیکن آپ نے اس کو کہا دیکھا تو بھئی بندہ کیوں نہیں آیا ہے یہ بھی لکھتے ہیں نا تین چار چیزیں نماز کو فاسق کرتی ہیں ٹھیک ہے مرد عورت گدہ اور کتہ پھر ٹھیک نہ ہوتا صرف عورت کا نام کیوں لیا گیا ہے گدہ اور کتے کے ساتھ جی جواب دیتا ہوں دے نا صرف اس کا کیوں لیا گیا ہے جی 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 اصل مینا پرابلم یہ ہے کہ آپ حدیث کو سمجھتے ہیں کہ وہ مکمل کونٹیکسٹ ہی بتایا گیا ہے وہ بیسیکلی جو مختلف چین آف نیریشنز ہوتی ہیں اس میں کبھی تھوڑی سی بات آ جاتی ہے کبھی کئی لوگوں کو اکٹھا کر کے حدیث کو مکمل کیا جاتا ہے کبھی وہ حدیث مکمل ہو ہی نہیں پاتی کیونکہ یہ ایک ہسٹری کی بات ہوتی ہے آپ حدیث کے پہلے جا کر مطالعہ کو مکمل کریں پھر آ کر آپ ضرور کہیں کہ دیکھو جی یہ حدیث مکمل ہے اس میں کوئی اور ایکسٹرا بات نہیں ہوئی یہ آپ حدیث کو بھی تو دیکھیں اس کے حساب کو دیکھیں یہ تھوڑی ہے کہ ایک بات اگر کی ہے تو وہ پورا پورا ہی واقعہ بیان کر دیا ہے وہ جتنی ہمارے تک پہنچی اس کونٹیکس میں بات ہوئی میں بھی اس ٹائم کہا گیا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اگر نہیں بھی کہا گیا تو اس کی اقلی دلیل یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی جواب دیا کہ مرد تو نکل جاتے تھے باہر کام کرنے کے لیے عورتیں زیادہ تر ہوتی تھی گھر میں اب گھر میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی عورت ہی اس کے آگے سے گزرے گی ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے دوسری نہیں پڑھ رہی تو اس کے آگے سے عورت ہی گزرے گی یا کوئی جانور پھر رہا ہوگا تو وہ گزرے گا تو اس حساب سے انہوں نے کہہ دیا آپ نے اس کو مزاق بنا لیا اب یہ ہے اس کو بہتے ہیں میں پھر وہی لفظ بولوں گا اسلاموفوبیا اب آپ ایسے کریں اب آپ اگلی جو بات کرنے لگے تھے اس پہ کریں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کہ عورت کو کام اکل کیوں کا یہ کہیں پر نہیں کا جس جگہ پر بات کی گئی اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا آپ نے آپ نے خام خواہی ایسے ہی اتنی تمہید بان دیا یہ تو صدی سی حدیث ہے ٹھیک ہے یہ صحیح بخاری حدیث میں آپ کی بات سنوں گا حدیث کیا ہوتی ہے بھائی یہ حدیث کیا ہوتی ہے پوچھنا اب حدیث پر نہیں ہے جو ایک حدیث میں جو ایک چول ماری گئی ہے اس کو دکھانا ہے اب ٹھیک ہے آپ کیا کرتے ہو جب ماد مدے پہ آتی ہے آپ ادھر سے پھاگنا شروع کر دیتے ہو مینٹل جمناسٹک کو چھلاؤں گے ایک چھلاؤں گا آپ کی دریا کے اس پار اور دوسری اس کے پار ہوتی ہے آپ فلکل چھلاوا ثابت اپنے آپ کو کر رہے ہو اچھا جی تو حضرت عائشہ کو بھی اس بات پہ اتراز تھا کہ عورت اور گدے کے برابر ہمیں کیا گیا مگر حضرت عائشہ کوئی اس کی تعویل نہیں دے سکی ٹھیک ہے یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی پانچ سو چونہ نمبر the things which annala prayer چلیں اردو کھول لیتے ہیں اچھا انہوں نے حضرت عائشہ سے ان کے سامنے ان چیزوں کا ذکر ہوا جو نماز کو توڑ دیتی ہیں یعنی کتہ گدہ اور عورت ٹھیک ہے اس پر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے ہمیں گدوں اور کتوں کے برابر کر دیا یعنی اس پہ حدیث بیان کی گئی اور یہ صحیح حدیث ہے حضرت عائشہ نے تم لوگوں کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا یہ نہیں کہا کہ نبی نے ایسا کبھی نہیں کہا یہ عائشہ نے اتراز نہیں کیا ٹھیک ہے حالانکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ میں چار پائی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قبلہ کے بیچ میں لیٹی رہتی ٹھیک ہے اب مجھے کبھی ضرورت پیش آئی اور چونکہ یہ بات پسند نہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آپ نماز پڑھنے میں بیٹھوں اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو ٹھیک ہے اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی طرف سے خموشی سے نکل جاتی تھی ٹھیک ہے تو حضرت عائشہ کو بھی پتا تھا کہ نماز اس طرح فاسق ہو جانی ہے مگر انگلش ٹرانسلیشن میں گیم ہو رہا ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہے یہاں پہ یہ نہیں لکھا کہ میں کبلے اور اس کے درمیان ہوتی تھی رسول کے اندر بائی اللہ ایس آدھا پروفیٹ پرین ٹھیک ہے آئی یوز ٹو لائے ان مائی بیٹ بٹوین یہ لکھا گیا ہے ٹھیک ہے مگر اس بات کا انکار نہیں کیا کہ رسول نے یہ کہا اور وہ بھی یہی سمجھتی تھی کہ ہاں جی یہ رسول نے یہ حدیث کہی ہے ٹھیک ہے بٹ وہ اس کے اثر کو تھوڑا کام کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ جی ایسا کوئی یہ حدیث نہیں کی یہاں تو وہ صاف صاف کہہ دیتی کہ نہیں کی یہ نہیں کہا آئیشہ نے بھی کوئی ٹھیک ہے تو یہ حدیث ہے وہ جس کے اندر یہ بات ہوئی ہوئی ہے کہ ہاں جی عورت گدہ اور کتہ نماز کو فاسق کر دیتے ٹھیک ہے اب آپ نے بات مکمل کر لی ہاں تو دیکھیں وہ حدیث بھی سامنے رکھ لیں کیونکہ آپ نے اس میں جو ایک clever game کے لیے میں اسے ضرور کرنا چاہتا میں نے کیا clever game کے لیے مجھے بتائیں کہ آئیشہ نے اس حدیث کے جھوٹے انہیں کہا آپ کہایا یہاں پہ سبر کریں میں نے کہا کہ حدیث غلط ہے اور یہ حدیث اور جگہ بھی ہے وہ اور جگہ بھی ہے جہاں پہ یہ بار والا پوشن نہیں ہے آپ نے کو میرے لیے آسانی کر دی مجھے پروف کرنے کے لیے کہ آپ جیسے کچھ لوگ اس حدیث کو ایسے سمجھ رہے تھے تو انہوں نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا کہ ایسے کبھی بھی تم لوگ گدے اور کتے سے ہمیں compare کرو جس طرح آپ جیسے کوئی ہوں گے اس طرح کی ذہن والے انہوں نے کہا ہوگا اسلاموفوگیانس انہوں نے مشہور کر دیا کہا دیکھو جہ کو یہ تو عورتوں کو کہہ دیتے ہیں تو انہوں نے پھر جس بندے نے یہ حدیث کہ وہ وومن فوبی ہوگا کہ نہیں جس بندے کی یہ حدیث وہ وومن فوبی ہوگا کہ نہیں کیوں ہوگا انہوں نے سمجھا بھی آنا کہ ان کا مقصد کہانے کا مجھے یہ بتائیں کہ ایک منٹ مجھے ایک بات بتائیں ایک بندہ یہ کہے کہ زنا ڈاکہ قتل اور جھوٹ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں تو مجھے بتائیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ یہ کیا یہ ثابت کرتی ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک جو آ وہ برا نہیں ہے بتائیں لوجک سے بتائیں نا آپ ذرا لوجک سے بتائیں کہ زنا قتل اور ڈاکہ بہت بڑے گناہ ہیں اب مجھے بتائیں کہ یہ یہ سٹیٹمنٹ کیسے ثابت کرتی ہے کہ ان تینوں میں سے ایک چھوٹا ہے یا ان تینوں میں سے ایک گناہ نہیں ہے بتائیں ایک سیکنڈ میری کال آ گئی تھی بیج میں جو مجھے موقع دیں گے بات کرنے کا آپ جواب وہ دیں گے جو میں نے سوال پوچھا کیونکہ آپ نہ بازیاں مارتے ہو میں آپ کچھ پوچھتا ہوں سر آپ یہی تو آپ کی گیمز ہیں آپ سوال ہی رونگ کر کے اگلے کو کہتے ہو کہ آپ بولو مجھے لانت ہوتی ہے مجھے بتائیں کہ عورت کی حکمرانی سے اللہ کی لانت اگر ایک بندہ کہہ رہے تو وہ وومن فوبک نہیں ہے بتائیں ہو جائے گا اچھا آپ کو اگر میں یہ حدیث دکھا دوں تو پھر کیا ہوگا پھر آپ یہ مانیں گے کہ آپ اس حدیث کو نکالیں میں آپ کو بھی دو میٹ میں اس کو پڑھ کے بتاتا ہوں کہ آپ کی مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ آپ کی اکل میں یہ اتنی بیوکوف آنا بات کون ڈال رہا کہ میں اس حدیث کو آپ سے چھپا رہا ہوں تو اس لئے بار بار غائب کرتے ہیں سٹیج پر رکھیں مجھے سامنے سا ہٹ جائے دوبارہ واپس آج کتنا ٹائم لگتا بتاؤ مجھے ٹھیک رکھیں چلو ٹھیک رکھیں 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 میری سکرین میں نے اسے مینج کرنا کہ میں کیا دکھانا کیا نہیں دکھانا میں دوسری ونڈو کھول دوسری ڈیز ڈونڈ رہا ہوں آپ کو تکلیف کیا ہے آپ کیا سمجھ رہے کہ میں اس دکھا نہیں رہا اب ہی آپ نے کہا دکھاؤ دکھا دی اب ہی دکھا دی دکھا دی مجھے چلا کھلی بات نہیں کرنے دی مجھے بھدو آدمی اتنی دیر سے تمہاری چلا کی رہا رہی ہے جب مددے پہ بات بھاگ جاتے ہو جان کے اس بات کے اوپر بات کرنی شروع کر دیتے ہو جو بات مددہ ہی نہیں ہے یہ لڑائی ہے نہیں کہ میں دی دکھا رہا کیونکہ میں دی تم سے چھپائی نہیں رہا بھئی میں اب دکھا دوں گا دوبارہ پھر دکھا دوں گا میری سکرین آسی چلتی ہے بات اس پہ کرو جو question پوچھا میں ابھی بھی کہا تھا جو question پوچھتا ہوں اس پہ بات کرنا اور مجھے اب یہ بتانا کہ رسول woman phobic نہیں تھا یا عورتوں کو گھٹیا نہیں سمجھتا تھا کیونکہ اس کی ایک حدیث آسی نہیں ہے اس کی اور بھی حدیث آسی ہیں اس نے عورت پہ لانت بھی کی ہوئی ہے آپ نے بات جان کے وہ پکڑی ہے بیچ میں سے جو آپ کو لگتا کہ تھوڑی سوٹ کرتی ہے رسول کا جو اوورال ناریٹیو ہے وہ انتہائی عورتوں سے میرے موہ نکلے گا عورتوں سے ہوا ٹائٹ ہو جاتی تھی رسول اللہ کی سمجھ آئی یہ بات کی اور رسول اللہ کی موہ بہن تو کبھی رہی نہیں تھی اس سکرین ہے صحیح ہے میری سکرین ہے نا میں لے کیا ہوں پھر لے ہوں گا میری مرضی اور یہ حدیث میں نے دکھائی ہے بھاگ تم رہے تھے میاں کیونکہ نمبر نہیں بتا رہے تھے میں کہہ رہا تھا نا حدیث کا نمبر بتاؤ میں اس لیے پوچھتا کہ مجھے نہیں نہیں ہے میرے بھائی مجھے بلکل بھی ضرورت نہیں ہے بھاگ نہیں حدیث نمبر مجھے یاد نہیں تھا نہیں تو میں فورا بول دیتا میں کہیں بھاگ رہا آپ حدیث دکھاتے ہیں اس پہ سوال اٹھاتے ہیں جیسے ہی اگلا جواب دینے لگتا آپ یہ یہ ہوگی آپ فورا حدیث غائب کر دیتے ہیں پھر کیسے ہوگی بات آپ وہی حدیث نکالیں جو ابھی آپ نے نکالی ہوئی تھی اس میں حضرت امہ عائشہ سے نریٹڈ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے نہیں انہوں نے تو کہہ دیا جو کہہ دیا بات میں اسی حدیث کو لے کر لوگوں میں گفتگو ہونا شروع ہوگی کچھ لوگ جو منافقین تھے انہوں نے اس کو اسی حساب سے لینا شروع کر دیا جیسا کہ آج آپ لے رہے ہیں اس کے جواب میں حضرت امہ عائشہ نے جواب دیا کہ تم لوگ ہم لوگوں کو کیوں ایسا بولتے ہو جب کہ پر کلیر ہو گیا کہ حضرت امہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کو اب اس حدیث کا جواب دے رہی انہوں نے کہ ایسا جواب دیا بے بائی اللہ اب یہ دیکھیں نا آپ نے کہ کبل جو ہے اس میں تھی مطلب ان کی جگہ اتنی چھوٹی تھی کہ وہ مجبورا اس جگہ پر رہتے تھے اس کے اوپر ایک اور حدیث بھی مجود ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم ہاتھ سائیڈ پر کر دیتے تھے کیونکہ انہیں سجدہ کرنے میں مشکل ہوتی تھی جیسے ہی وہ کھڑے ہوتے تھے میں واپس ٹانگ کر لیتی تھی وہ ان کی جگہ چھوٹی تھی لیکن یہ حدیث بھی ٹھیک ہے یہ والی جو حضرت امہ ایش نے اس کو مزید اکسپلین کیا ہے یہ بھی دروست ہے انہوں نے اس سے ثابت کیا ہے کہ تم لوگ یہ الزام نہ لگاؤ اس طرح کی غلط باتیں لوگوں میں نہ پھلا حضور پاک صلی اللہ نے فرمایا کہ ان کے آگے آنے سے تمہاری نماز چلے یہ والی پڑھیں یہ والی پڑھیں ہم سے عثبان بن حشیم نے بیان کیا کہا ہم سے عوف نے بیان کیا کہا ان سے حسن نے ابو بکر رضی اللہ نے بیان کیا جنگ جمل کے زمانے میں مجھے ایک کلمہ نے فائدہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم پڑے پڑے ہیں پڑے ہیں نہیں وہ فون آ رہا تھا بیج میں مجھے کاٹنا پڑ گیا ہوا کہ فارس کی سلطنت والوں نے بوران نامی کسرا کی بیٹی کو بادشاہ بنا لیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی فلان نہیں پائے جس جی اس حدیث کا جنگ جمل سے کیا کنیکشن ہے اس حدیث کا ایک سیکنڈ اب آپ نے پڑھ دوبارہ آپ نے سن ہے کہ وہ قوم کبھی فائدہ پجائے جب نبی کی سلطنت جمل کے زمانے میں جس دور میں جنگ جمل ہوئی تھی لوگ اس دور میں جنگ جمل تھی کیا سر میں آپ کو جواب دین لگ ہوں کہ یئرز یا ڈیٹس نہیں ہوتی تھی اس دور میں لوگ ایک میجر انسٹیڈنٹ کو یاد کر کے اس زمانہ کہہ دیتے تھے یا سال کہہ دیتے تھے جیسے فتح مکہ کا سال اس طرح بولا جاتا تھا اس زمانے میں ڈیٹس نہیں اب آپ ادھر سے جنگ جمل کی بات کرنا چاہ رہے ہیں یا اس پوائنٹ پر آنا چاہ رہے ہیں کہ عورت میں آپ سے پوچھ رہا ہوں وہ آپ مجھے بات نہیں ہو رہی آپ نے کہا کہ عورت حکومت کرے کرے گی تو وہ لوگ بہت ترقی کریں گے بلکل جنگ جمل پر آگے ہیں جنگ جمل پر آگے ہیں نا آپ مجھے یہ کیوں پوچھ رہے ہو جنگ جمل پر آگے ہیں میں آگے آگے ہوں بھائی بھائی بان کرو بات کرو آگے بتاؤ میں آپ کا یہ تو پروبلم ہے آپ ایک جم پر آگے جم پر آگے 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 جنگ جمل کیا بتائیں شرم جمل میں کس عورت پر بتا گیا کہ اس کی حکومت کی بات ہو رہی مجھے شرم نہیں آتی کوئی آجاتا ہے فون آجاتا ہے تو مجھے جنگ جمل بتائیں تو صحیح کس نے لڑی تھی کون تھا اور کون ہے جس پہ جنگ جمل میں کہا جا رہا کہ اس کی حکومت میں کبھی قوم فلان نہیں پاس جنگ جمل کا جب آپ نے میرے ساتھ ٹوپک ڈسکس کرنا ہوگا وہ جائے گا آج عورتوں کی بات ہو یہ حدیث کس عورت پہ لان ڈال رہی ہے کس کو کہا رہی ہے کہ اس کی حکمل انی میں فلان نہیں پاس سکتی قوم بتائیں ٹھیک ہے بران نامی کسرہ کی بیٹی جو تھی بران نامی عورت تھی جنگ جمل میں کون سی عورت تھی یہ بھی بتائیں مجھے اگزیکٹ مجھے کہ رہے تھے کہ میں حدیث چھپا رہا ہوں اب آپ بات چھپا رہے ہیں نہیں میں کہ رہا ہوں میں جنگ جمل ہے اور میں آنسٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اگزیکٹ انسیڈنٹس آپ جھوٹ بول رہے ہیں سیتھا سیتھا مسلمانوں کے بچے بچے کو پتا کہ جنگ جمل کس کس کے درمیان ہوئی تھی لیکن مجھے اگزیکٹ یاد نہیں آرہا کہ اس میں کیا ہوا بس یہ کوئی پروبلم ہے آپ چھپا رہا تھا میں چاہتا تھا کہ آپ اس حدیث پر چھلانگیں ماریں تاکہ لوگوں کو بعد میں آپ کی یہ حکیم نے بتا دیا حضرت آئیشہ اور حضرت علی کے درمیان لگی لگی تھی جمل اور یہ حدیث جو ہے اصل میں کس عورت پر لانت کر رہی ہے آئیشہ بھائیو سب کے سب یہ دیکھ لو بکاس صاحب بڑے اچھل رہے تھی تاکہ آپ اس پر چھلانگیں مارو پھر میں آپ اس پر لے کے ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے بہت چھلانگیں اس پر ماری آپ حدیث چھپا رہے ہو اب آپ کی آواز نہیں نکل رہی بھائی اس جس عورت نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ جی عورت کی حکومت جو ہے جس عورت نے بتانے کی کوشش کی کہ عورت گدے اور کتے کے برابر نہیں ہیں اس کو رسول کی ایک اور حدیث جنگ جمل کے معاملے میں اس ہی کو لانتی کہہ رہی ہے کتے بھونکیں گے یہ بھی یاد رکھ نا آپ نے پچھلی بار مجھ سے بات کی تھی بیوی پر کتے بھونکیں گے شاید بیوی کو کتوں کے برابر سمجھا گیا تھا اسی لئے کتے والی حدیث اس کے بارے میں کہی گئی تھی ٹھیک ہے اب یہ بات سنیں جنگ جمل کے زمانے میں ایک کلمہ نے مجھے سائدہ پہنچا ہے یعنی ایک صحابی ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ جمل کے معاملے میں فیصلہ کرنے میں مجھے آسانی ہوئی کہ میں نے کس کی سائیڈ لینی ہے اور رسول اللہ کا کول اس آئیشہ چاہے ام المومنین تھی آئیشہ نے چاہے پوری زندگی رسول اللہ کے پیچھے شادی نہیں آئیشہ چاہے خلیفہ اول کی بیٹی تھی آئیشہ نے چاہے دنیا کی ساری حدیثیں آئیشہ نے ہم تک پہنچائی اسلام کا سارا علم آئیشہ نے چاہے ہم تک پہنچایا پتا تھا کہ جنگ جمل لڑے گی اس لیے ایسی حدیث کی تھی یہاں پہ دو عورتوں پہ لانت کی گئی ہے ایک کسرہ کی بیٹی پہ اور دوسری آئیشہ پہ اس کا مطلب ہے کہ یہ لانت صرف ایکسپلوسیف آئیشہ کے لیے نہیں یا کہ آئیشہ کی حکمرانی میں چلو علی اور آئیشہ کے درمیان میں چوئیس ایک رول کر دیا پھر عورت کو گدے اور کتے سے رسول اللہ نے کمپیر کیا اور آئیشہ کے بارے میں کتے بھونکنے والی حدیث بھی ہے تو آپ مجھے بتا دیں گے یہی نہیں کہا جا رہا کہ آئیشہ کتوں کے برابر چی شاید کہیں یہی کہا جا رہا ہے اور اگر رسول اللہ نے یہ حدیث کہیں ہیں اور یہ ساری سہائے ستہ سے ہیں میں آپ کو کہ رہا ہوں میں نے سہائے ستہ آچھا ہاں تو پہلے تو جو انہوں نے آکے سائنس کے اوپر اتنا کچھ بول دیا کہ unseen observation and all that اس کے لئے تو اب میرے کو بھی ریسرچ کرنی پڑے گی unseen observation کیسے notice کرتے ہیں تو چلو وہ تو مزاق میرا یہ جو بھی آپ نے حدیث دکھائی تھی سیون زیرو ڈبل آئی نے اس کے اندر کلیر کٹ یہ لکھا ہو ہے کہ اگر کوئی بھی ایسی کنٹری یا کوئی ایسی ٹرائب ہے جس کو کوئی وومن رول کر رہی ہے تو وہ سکسیس نہیں ہو سکتا اور انہوں نے کہا کہ اس کہاں عورت کو کچھ کہا گیا انہوں نے شاید کوئی ایسی عورت کا نام سنا نہیں جو بہت پورفل رہی ہوں گی کلیو پیٹرا کا نام انہوں نے نہیں سنا رانی لکشمی محویہ گا اندرہ گاندی سنا کلیو پیٹرا اپنی وہ کیا نام تھا انہوں نے شاید نام نہیں سنا یہ کلیو پیٹرا خود سیئے بہت زیادہ سکسیسفل رہی ہیں اور جس کس را کی بیٹی کا نام لے رہی ہوگی آپ ان کو لے لیں ساتھ ہو تھوڑے دیر میں حکیم جی کو بھی لیں میں اس کے بعد ان سے اجازت لے لیں دیکھیں پہلی بات یہ کہ آپ نے جو گتے والی بات کی تھی اسے میں رکھ دیا سب کے سامنے ٹھیک ہے ایک منٹ میں آیا ہوں حضرت سلام دعا کر لیں ایک منٹ ایک منٹ اکت ہو جائیں آپ نے جو حدیث بتائی 511 کے بارے میں کی آپ نے لوگوں کے سامنے رکھ دیا آپ نے لوگوں کے سامنے کچھ خاص رکھ نہیں کیا اس سے ثابت ہوتا ہے میں سمجھ جاؤ جی میں آپ کو سمجھ دیتا ہوں وہ ایک کانٹیکسٹ میں بیان ہوئی ہوگی کسی نے آ کر پوچھا ہوگا جیسے لوگ حضور پاگ کے پاس آتے تھے باتیں پوچھتے تھے اسی طریقے سے کسی عورت نے پوچھا ہوگا کہ ہم گھر میں نماز پڑھتی ہیں تو ہمیں پرابلم ہوتی ہے نماز میں آگے سے لوگ گزر رہے ہوتے ہیں جانور بھی گزر جاتے ہیں تو انہوں نے کہا ہوگا کہ گھر کی عورتوں کو جانور کو اس میں نام لے لیا ہوگا لوگ انہوں گدے کتے رکھے ہوں گے پالے ہوں گے تو وہ اگلی حدیث میں انہوں نے خود دکھا کہ وہاں کچھ لوگ اس کو نیگٹیو لے رہے تھے تو بات ختم ہوگی بلکہ انہوں نے تو اسی کے ہی حدیث بھی خود ہی پیش کر دی تو یہ اچھا ہو گیا کر دی تو انہوں نے بھی اس میں کلیرنس دی دی اب آگی آپ کی اگلی بات سن لیں باری 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 چلتے ہیں باری باری چلتے ہیں سن لیں بھائی بھائی آپ کی موٹر کی سپیڈ زیادہ تھوڑی سی تو تھوڑا لوگوں کو کیچ اپ کرنے دی اگر نہیں مجھے بھی تو رکھ نے دے میں نے آپ سے بات ہی کہا کی سر آپ تو میری بات سن جی عورت کو انسان نہیں کہہ سکتے تھے نا عورت کیوں کہا وہاں پہ لادو سیکڑ حدیث ہے جس میں عورت کی عزت کا بیان ہے قرآن سیائیت لادو پھر آپ کہیں گے یہ تو ایسی ہوتا ہے مردوں کی دکھا دو جس مردوں کو کتنی سختی سکتے اگر آپ کے اندر دس سیل لینا تو ایک سیل نکال لیں تھوڑی دیر کے نو پہ آجیں ٹھیک ہے تا دوسرے بھی بات کر لیں بڑی بہنی ہوگی تھوڑی دیر سنیں 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 بکاس بھائی آپ نے جو بھی دلیلیں دی اس کے نا میں اگر ان کو بائی پارٹس ڈیوائیڈ کروں تو ایک مجھے جو فلاو دیکھ رہا وہ یہ دیکھ رہا کہ عورتوں کو حکم ہے گھروں کے بولا بولیں بولیں آپ نے کہا کہ آگے سے گزر جاتے ہوں گے جانور تو اس لیے کہا ہوگا یہ آپ اپنے سے ایک ایڈیولوجی اس کے اوپر لگا رہے دوسرا پوائنٹ اس میں یہ آتا ہے کہ جو دوسری حدیث انہوں نے دکھائی 511 اس کے اندر یہ آتا ہے کہ حضرت عائشہ حدیثیں سننی نسائی میں ہیں اور بھی کئی ساری جگہوں پہ ہیں مدہ یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو اس سے عزت شو کر رہے ہیں اور رہی بات کتے کی آگے سے گزرنے کی تو اسلام میں کتے کا کیا رول ہے یہ آپ جو حدیث ہے وہ یہ پریزنٹ کر رہی ہے ہمارے سامنے کی گھدے کتے اور عورت کو تینوں کو سیم سنٹینس میں یوز کیا گیا آپ نے کہا کہ جانور شاید آگے سے گزرتے ہوں گے اور بھی جانور رکھتے تھے بھیڑ بکری جیسے جو قرآن کی آیت کھا گئی تھی بکری جیسے ویسے اونٹ بھی رکھا جن کا پیشا پینے کی بات کی گئی تھی تو پوائنٹ یہ ہے گھدے اور کتہ ہی کیا گیا گائے یا پھر بیل یا پھر اونٹ یا پھر بکری یا پھر کوئی ایسا جانور کیا گیا اس سے پرابلم ہے پرابلم اسی نہیں کہ جانور اور روٹو کمپیئر کیا گیا ہو گیا نمبر ون دیکھیں آپ نے پہلے بھی اتنی باتیں کی ہیں ایک تو یہ ہے کہ آنسر دیا جا سکے اب یہ جو آپ نے آخری کوئیس جواب دینے کوشش کروں گا کیونکہ اس کے لئے آپ کو امیجنری طور پر اس دور میں جانا ہوگا جب آپ اس دور میں جائیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ جو لوگوں پہلی تو بات ہے لوگ تھے غریب گدہ تو ان کی ضرورت تھی سواری کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے گھر کے اندر کوئی چارہ بنانا ہے اس کے لئے وہ آویلیبل ہوتا تھا اس کے علاوہ آپ نے خود بتائی کہ حدیث سے مجود ہیں حضور پاک کے بھی ایک دفعہ بستر کے نیچے باہر کا کتہ آ گیا اس دور میں دروازے نہیں ہوتے تھے اوپن جگہ ہوتی تھی اوپن ایری ہوتے تھے کتے پھرتے رہتے تھے اس کے علاوہ اگر کسی نے رکھا بھی ہوگا حفاظت کے لئے تو آپ کو جانور ہوتے ان کے لئے انہوں نے جگہ بنائی ہوتی ہے جیسے چکن ہو گیا مطلب ہینز ہو گئی یا ایسے پرندے ہو گئے جو انہوں نے گھار میں رکھے ہوئے پالے ہوئے وہ الہیدہ رکھے ہوتے یا وہ باہر چلنے کے لئے باہر پھیر رہے ہوتے تیسری بات یہ کہ آج آپ نے ایسی بات کی ہے کہ آج کے بعد آپ کو بیولوجی کو گالیا نکال لی ہوگی کیونکہ آپ نے کمپیر کرنی کوشش کی ہے اینیمل کو تو بیولوجی تو کہتی ہے کہ ہیومن آر 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 آپ کی تو سائنس بھی یہاں پر فارغ ہوگی عورت بڑا فتنہ ہے گدہ یا کتہ یہ بتائیں مجھے مجھے ایسے ایسے پکنوں گا نا مجھے ایک سیکنڈ ان سے یہ چھوٹا سوال پوچھ لیتے ہیں عورت زیادہ بڑا فتنہ ہے گدہ یا کتہ مجھے بتائیں مجھے پہلے پورا کرنے پھر میں آپ سے بتائیں ایک انسان سو لوگوں کو مار ڈالے بغیر کسی بجا نہیں آپ مجھے یہ بات نہیں بتائیں اس بات کا جواب نہیں دیں میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں آپ سوال گندم جواب چنا عورت بڑا فتنہ ہے کہ کتہ بڑا فتنہ ہے میں رسول اللہ کی بات کے ہنڈرڈ پر خلاف جا رہے ہیں کیونکہ رسول اللہ کی دنیا میں عورت سے بڑا فتنہ ہی نہیں ہے آپ کا گیم پرابلم یہ ہے بخاری کا گیم پرابلم ہے پانچ ازار چھانوے حدیث ہے جب نہیں کرتے بھائی ہم آپ کو باتیں جو آپ بھول جاتے ہیں وہ یاد دلاتے ہیں صرف آپ ایسے ہی ہمیں مطلب کر رہے ہیں رسول اللہ نے فرمایا میں نے اپنے بات مردوں کے لیے عورتوں کے فتنہ سے بڑھ کر نقصان دینے والا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا یعنی کتا نہیں ہے فتنہ گدہ کتا اور عورت تینوں کو کمپیر کیا گیا مگر ان تینوں میں سے فتنہ صرف عورت ہے محسن بہت نے جو بات کرنی ہے چلیں آپ کا جواب ایک تو سوال زیادہ ہوتے ہیں پہلے خالف صاحب آپ نے بڑی سبردست بات کی ہے آج کے بعد آپ کو ہسٹورینز کو فلوسفرز کو سب کو اکھاڑ پھینکنا چاہیئے جو کہتے ہیں کہ سب سے بڑی عورت ہوتی ہے جنگ کی وجہ اور وہ مغلے آزم مووی بنی ہے نا اُس کے تو ڈریکٹر کا گلہ دبا ہے نا جا کر اے ظالم تُو بندہ تو گدہ تھا اکل ازاد محمد تھے چلے میں نے آپ کو آنسر بڑے تنقیدی آداز میں دیا sorry اگر آپ ڈسٹر کوئی آنسر بھی آتا ہے لیکن وہ دینا مناسب نہیں سمجھا نہیں کوئی کا کام نہیں ہے ڈاکٹر فاکس بھائی آپ نے بات ان کو کی تھی جی جی ڈاکٹر وولف بھائی میں کچھ بھول بھی گیا ہوں دیکھیں یہ جان کہ اس کے پیش مضمون رادہ ہوئے نظر آ رہے جو بھی ان کا نام ہے اچھا اس کے بعد آپ نے ان سے بات کر رہے تھے کچھ کوئی بھول گیا میں ضرور آپ کر میں میں اس کو بھی آنصر دینا چاہوں گا سنت غالب بھائی دوبارہ رکھئے گا جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلم نے بات کی کہ بادشاہ عورت ہوگی تو کیا ہوگا وہ ذرہ رکھ رکھیں پھر میں آپ کو فاکس بھائی آپ کے اعترازات اب بھی بیٹھ میں کوئی شاہ نہیں بتائیں 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 آپ نے یہاں پر ذکر ہوا کہ بادشاہ بیٹی کو بادشاہ بنا دیا اب آپ نے ذکر گیا کوئین وکٹوریا کوئین وکٹوریا کا ہزبنڈ نہیں تھا فول پاور میں تھی ہزبن مرنے کے بعد وہ پاور میں آئی سر کیا ہوگیا آپ چلیں سنیں اس کے بعد جسنی بھی عورتیں آپ نے ذکر کی یہاں پر کہاں ذکر ہے کہ عورت کوئی جستجو بھی کرے تو وہ نہیں ہوگی تیسری بات یہاں پر ذکر آیا کہ وہ قوم کبھی فلا نہیں پائے گی جس کی حکومت ایک عورت کے ہاتھ میں ہوگی اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عورت کی وجہ سے یہ ہوگا کہ حکومت کوئی کار رہی ہے تو اس کا مطلب وہ نہیں کار پائے گی اس ٹائم بھی لوگ کر رہے تھے اس ہوگی میں یہ نہیں کہ رہا آپ یہ ثابت کر دیں کہ ہی ہے ہاں جس میں ہو رہی تھی سر اس ٹائم کے جو موریلیٹی تھی اس ٹائم کے جو سوشل کنسٹرکس تھی اس کے آرہی تھی مطلب ہے ایک منٹ حضرت ایک منٹ حضرت اب انڈیا میں ہمارے جو ہمارے پردان منٹر ہیں ان کے انڈر مسلمانوں کے ساتھ بیڑے گر گو رکھے انڈیا میں جیسے پاکستان میں عمران خان اور انڈر ہندو سنے تو ہندو سنے ہندو پاور پہ آجائیں ہر جگہ ہائی پاور پہ چلتے رہتے ہیں موٹر چل جائے گی جیسے انڈیا میں ابھی ہمارے میل پردان منٹری ہیں جو کنٹرول کر رہے ہیں ویسے ہمارے پاکستان میں بھی میل لیڈرز ہیں جو کنٹرول کر رہے ہیں بہت ترقی بہت انصاف ہے انڈیا پاکستان میں نا حضرت صلی اللہ پردان عورت کے پیٹ میں چھوڑی خوب کے آگے ہو دکھاؤ جو سر آپ نے خون سا کلیم دکھا ہے آپ نے برا مان جان ہے گالی بھائی آپ پرانی بات آپ نے جو پہلے کہا کہ اس ٹائم پہ دروازے نہیں ہوتے تھے کھلے وہ سب ہوتے تھے جانور اندر باہر گھومتے تھے یہ کہاں سے بول رہے ہیں آپ اپنے کون سی اس دور میں رہتے ہوں گے میں اس دور میں نہیں رہتا ہوں سر مجھے اللہ کے فضل سے عقل ہے اور میں نے ہسٹری پڑی ہے اس وجہ سے میں بتا رہا ہوں بنگلے تھے بینگلوز بلکل تھے آپ کو موسیٰ کا نہیں معلوم ہے تو میرا کوئی قصور نہیں آپ اس ٹائم کے دور کے انفرس ٹریکچر اور ارکیٹیکچر سنو جو دے گی تھوڑا سا جو ہے تھوڑا سا ریس سے پہنگ سنو ہی پتا ہے اسلاموفو بین جو ہے وہ ہر چیز ثابت کرتے ہیں سائنس کو بھی گالیاں دیں گے آن قریب بلکل 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 ابھی آپ نے پوائنٹ بولا تکی بائیولوجی کو سائنس کو بھی گالیاں ہاڈ پھینکنا پڑے گا بڑے آپ پوائٹک ہو رہے تھے ہم نے جانور سب کو ہم نے وومن بھی تو آنیمل ہوتی ہے تو اس میں ہمیں کچھ غلط نہیں دیکھنا چاہیے بلکل آپ کا پوائنٹ لوجیکل ہے بلکل دیکھو بائیولوجی ریالیٹی اور سوشل ریالیٹی میں زمین آسمان کنتر ہوتا ہے آپ نے جتنا بولا میں بیچ میں ایک آج ہاں آپ بات کریں یار ان کو پھر لیں گے تو تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے کی ہوتا فلا سر دیکھو ہوتا کیا ہے ایک ایک فیمیل کو کتا یا بندر یا گھتے کے ساتھ کمپیر کرنا بائیولوجیکل is not wrong کیونکہ بائیولوجیکل we are all same mammalian category میں آتے ہیں but problem آتی جب آپ اس کو ایک سوشل فینومینا کے ایک دیکھتے ہو ہم جب کسی کو گالی دیتے ہیں انڈیا پاکستان کے کلچر میں گالیاں ماں یا بہن پہ ہوتی ہیں باپ پہ یا بھائی پہ اتنی گالی نہیں ہوتی ہم ہماری سسائیٹی میں فیمیلز کو جو ہماری فیمیلز ماں اور بہن ہوتی ہے ہماری کریکٹر کا ایک بڑا کنٹرول پارٹ سمجھ ہماری فیمیلی کی جو عزت ہے وہ ہماری فیمیلز ہیں تو ہماری گالیاں بھی اسی ٹیبو ٹاپک کے اوپر ہی دی جاتی ہیں ویسے ہی یہ جانور کے ساتھ کمپیر کیا جا رہا ہے وہ بائیولوجیکل ہی نہیں کیا رہا ہے تو اس کا بائیولوجی کو اکھاڑ پھینکنے سے کوئی لنک نہیں ہے تو باقی اب دیکھیں کیا بول رہے ہیں کیا نہیں بول رہے ہیں تو ایٹ دی انڈ اللہ ہماری کیا جی سب اس کے علاوہ دس اور حدیث ہیں ابھی میں ایک اور حدیث دکھانے والا تھا ان کو ٹھیک ہے تو وہ جو حدیث تھی رسول اللہ کے انصاف کے بارے میں وہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں ابھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2771 ہے جس کے اندر ہے کہ انس ریپورٹی کہ ایک پرسن وز چارج with fornication with slave girls of اللہ 's messenger said to علی یعنی ایک آدمی تھا جس پہ الزام تھا کہ حضرت محمد کی ماری القبتی سے اس نے زنا کیا ٹھیک ہے تو رسول اللہ نے علی کو کہ جا اس کی گردن مارا ٹھیک ہے گو ان سٹرائک اس نیک علی کیم تو ہم ان ہم مارا میکن اس باڈی کو تو وہ messenger he has not even the sexual organ with him تو اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کتنی چھوٹی سی بات ہے کہ وہ بچارے کا تھا ہی کچھ نہیں اور رسول اللہ نے اس کو بھی مار نے بھیج دیا بھائی پہلے اس بندے کے بارے میں نہ اس کو بلایا اگر لونڈی نے اور اس نے زنا کیا تھا تو وہ دونوں کو کوڑے پڑ سکتے تھے کیونکہ وہ دونوں ہی غلام تھے یہ غلام تھا بندہ ٹھیک ہے یہ اور حدیث ہوگا غلام کے طور پر بھی آیا ٹھیک ہے پھر یہ اور حدیث ہے جس کے اندر رسول اللہ نے ایک عورت کو قتل کروایا تھا کیونکہ اس نے کیا کیا تھا اس نے ایک سکنڈ کہاں گئی ہے حدیث میں نکال تھا ایک سکنڈ مجھے میں نکال تھا چلیں ڈاکٹر بلف آپ بات کریں اتنی میں ایک سکنڈ وہ حدیث نکال تھا جس کے اندر رسول اللہ نے ایک اندے صحابی نے لونڈی کو قتل کر دیا تھا کیونکہ وہ گستافی کرتی تھی اور رسول اللہ نے اس کی موت کا کوئی نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ سنن نبی دعوت کی حدیث ہے یہ دیکھ لیں آپ تو یہ سنن نبی دعوت کی حدیث ہے یہاں پہ اور اس کے اندر ہے کہ یہ حدیث ہے دیر اپن دیر پراؤفیت سیڈ او بی ویٹنیس نو ریٹیلییشن فور ہر بلڈ ٹھیک ہے تو اس نے قتل کر دی تھی تو کوئی اس کا خون جو وہ رائے گاں تھا کوئی اس کی ویلیو نہیں تھی ٹھیک ہے یہ بات ہے اچھا جی 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 ڈاکر دیتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اسلام سے زیادہ میرے نظروں میں تو کوئی نہیں ہے اور جتنا بھی یہ بولتے ہیں کہ آپ اسلاموفوب ہو اسلاموفوب ہو اسلاموفوب ایک فضول سی ٹرم ہے جو ان جیسے لوگ جہاں جہاں تک میں آپ کو جانتا ہوں جہاں تک میں باقی جو بھی ہمارے دوست آتے ان کو جانتا ان سب کا ایک بڑا سیمپل سا ایڈیولوجی ہے ہمیں مسلمانوں سے کوئی پرابلم نہیں ہے ان کے پاس بھی اتنا ہی رائٹس ہونے چاہیے جتنے ہمارے پاس ہے ہمیں پرابلم ہے ایڈیولوجی سے جو ہمیں بولتی کہ ہم جیسے لوگوں کو مر جانا چاہیے حدیثوں میں آ رکھ ہے جو ملید ہے اس کو سرطن سے جدہ کر دو ہمیں اس چیز سے مسلمانوں سے پرابلم نہیں یہ بات پتہ نہیں کیوں ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے